جب تک فرض ذمہ پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا نمازیں قضاء جو ہو جاتی ہیں ان قضاء نمازوں کو ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے میں اکثر اپنے ابابو کہتا ہوں جو نمازیں قضاء ہو چکی ہیں جس سے ہوئی ہیں اگر وہ یہ طریقہ پورا سن لے اس کا ذہن خود ہی بن جائے گا کہ میں نمازیں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا تین اوقات مقروعوں میں آپ کا ذہن نماز اگرہ سوال آپ کہی ہونا تھا کہ کس کس وقت پڑھ سکتے ہیں تین اوقات میں نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ جب مرضیہ پڑھیں تین اوقات میں نہیں پڑھ سکتے دو اوقات میں اتیاط کر کے پڑھنی ہیں باقی آپ جب مرضیہ پڑھیں اس کا جواب دیتا ہوں تین اوقات کون سے ہیں پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کتنی نمازیں پڑھیں اندر کیا پڑھنا ہے اس نماز کے اور اس کی رکعت کے بارے میں فرض پڑھنی ہیں سنتیں پڑھنی ہیں واجب کی قضا کرنی ہیں یہ کس نماز کی قضا کرنی ہیں تو انشاءاللہ بیان سے ساری بات واضح ہو جائے گی تو آلہ آج انشاءاللہ قضا نمازوں کے ادا کرنے کے بارے میں مفصل بیان ہوگا تو ادا کرنے کے بارے میں کہ قضا ہم نے ادا کرنی ہے جو قضا نمازیں ہم نے اس کو ادا کرنا ہے یہ نیت ہوگی تو ہی آپ کچھ کر پائیں گے اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے جان بوچھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تیسما پارہ ہے سورہ معون میں فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فرمایا کہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں سورہ معون کی آیت نمبر پانچ ہے اس بارے میں حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں استفسار کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھتے ہیں بیان کردہ آیت نمبر چار میں ویل کا تذکر ہے یہ فرمایا نا فَوَيْلُ لُلْ یہ جو ویل ہے نا اس میں ویل کا تذکر ہے صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علیہ عزمی رحمت اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جہنم میں ایک ویل نامی وادی ہے اور یہ ایسی خوفناک وادی ہے کہ جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر نماز کرنے والے اس کے مستحق ہیں حضرت امام محمد بن احمد زیبی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کتاب القبائر میں وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے فرمایا کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگل جائیں گے اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو ٹھکانا ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں مگر یہ کہ وہ اپنی کوتائی پر نادیم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کرنے یہ کن کے لیے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت گزار کر پڑھتے ہیں یہ ان کے بارے میں وقت گزار کر پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں اللہ پاک معاف فرمائے میں اکثر نظرات کو کہتا ہوں اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ کو نماز کی عادت نہیں پڑھ رہی نا نماز ابھی پڑھی دو ٹائم پھر چھوڑ گئی پھر پڑھی پھر چھوڑ گئی اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ اس کی سو میں سے یہ ہے کہ انسان کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں دو چار چھوڑی تو کیا ہو جائے گا یہ وسوسہ جب آتا ہے نا اس کی روٹین ہی نہیں بنتی ہے اب عشاء کی نماز پڑھیں جی پھر منہ سکتا ہے میں نے اس سے پہلے کتنی چھوڑ دی تو ایک اور چھوڑ دی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جو خیر والا معاملہ نہیں ہے یہاں پر یہ کام خراب کر دیتا ہے جب آپ ابھی عذاب آپ نے سن لی ہے جب وقت گزار کے پڑھتا ہے اس کے لیے اتنا سخت عذاب ہے تو آج پھر توبہ تو بنتی ہے انشاءاللہ توبہ کس کو بولتے ہیں نماز ہم نے بھی توبہ کرنی ہے توبہ بولتے کس کو ہی اس کے بارے میں صدر الافعادل حضرت اسے کے دنہ علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں توبہ کے تین رکن ہیں نمبر ایک فرمائے اعتراف جرم نمبر دو ندامت نمبر تین عظم ترک فرمائے کہ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو فرمائے اس کی تلافی بھی لازم ہے مثلاً تاریخ سلات یعنی نماز کو ترک کر دینے والا فرمائے مثلاً تاریخ سلات کی توبہ کے لیے نماز کی قضاء بھی لازم ہے یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے توبہ کر دی اب سے میں نماز پڑھوں گا وہ تو پڑھو گی پڑھو گی وہ تو فرض ہے توبہ کس سے کی ہے آپ نے کہتا ہے نماز قضاء نہیں کروں گا نہیں کرو گے تو جو کی ہیں وہ اس کے کیا بنے گا فرمائے نماز قضاء نہیں کرنی یہ توبہ اچھی ہے لیکن جو کر دیں ہیں اس کا بھی تو کوئی سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہاں اس کا سوچنا ہے اور وہ پڑھ نہیں ہے وہ پڑھیں گے تو ہی جان چھٹے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے ذمہ جتنی نمازیں رہتی ہیں انشاءاللہ ہم ساری کی ساری پڑھیں گے آزارت امام علیہ سنت شاہر محمد رضا خان قدس السرح العزیز سے ملفوضہ شریف میں سوالات ہوئے تو آپ نے اس کے جوابات اتا فرمائے آزارت امام علیہ سنت شاہر محمد رضا خان قدس السرح العزیز سے نماز کی قضاء کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کے ذمہ تیس یا چالیس سال کی نمازیں ہیں ملفوضاتِ حضرت میں لکھا ہوا ہے فرمایا کہ واجب کسی کی اگر کسی شخص کے ذمہ تیس یا چالیس سال کی نمازیں ہیں واجب الادا تو اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزارا نہیں کاروبار تر کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکہ ارادہ کر لیا کہ کل نمازیں ادا کر کہ وہ ارام کرے گا یعنی کل نماز ادا کر کہ ہی ارام کروں گا فرماتے ہیں فرض کیجئے جب اس نے پکہ ارادہ کر لیا اسی حالت میں ایک مہینہ یا ایک دن بعد ہی اس کا انتقال ہو جائے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کیوں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجْرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فرمائے جو اپنے گھر سے اللہ ورسول کی طرف یا مطلقا فرمایا کہ گھر سے ایک قدم ہی نکلنے والا اگر وہ موت نے اس کو آ لیا تو پورا کام اس کے نام عمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے پورا کام کر لیا ہے اور کامل ثواب پائے گا وہاں نیت دیکھتے ہیں سارا دار و مدار حسن نیت پر ہے اس بات کا لبے لباب خلاصہ یہ بنتا ہے اعلیٰ ذات فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمہ تیس چالیس سال کے نمازیں بھی پچھلی رہتی ہیں ارادہ پکا کر لیا آپ نے اس کو لٹانا ہے فرمایا نیت پکی کر لی ہے اب آپ نے لٹانا شروع کر دی فرمایا برکت کیا ہوگی فرمایا کہ اگر آپ کی نیت پکی تھی اپنے تھوڑے بہت معاملات کے ساتھ آپ زیادہ وقت نماز کو بھی دے رہے ہیں فرمایا کہ امید واسق ہے اب یہ ایک دن بعد اگر آپ کا انتقال ہو گئے ہیں کچھ عرصے بعد فرمایا اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ادائیگی لکھ دے گا اس کی تو یہ بہت بڑی بات مزید در مختار شریف میں فرمایا کہ جس کے ذمہ قضاء نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑنا واجب ہے فرمایا کہ مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فرامی کے سبب اگر جو تاخیر ہوتی ہے فرمایا یہ تاخیر جہز ہے کہ بال بچے بھی تو ہیں ساتھ کاروبار بھی کوئی کمانہ بھی تو ہیں نہ فرمایا اگر اس وجہ سے کوئی تھوڑی بہت تاخیر ہوتی ہے تو اس تاخیر کی خیر ہے اس کی آپ کو معافی ملے گی لیکن یہ نہیں کہ چھوڑی دو لہٰذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضاء پڑتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں ٹھیک ہے جی ہمیں یہ بھی ذہن مل گئے کہ ہم نے اپنے کام بھی ساتھ چلانے ہے لیکن نماز جو قضاء ہیں اس کو بھی ادا کرنے کا سلسلہ ساتھ کرنا ہے قضاء جو ہو جاتی ہیں ان قضاء نمازوں کو ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے میں اکثر اپنے ابابو کہتا ہوں جو نمازیں قضاء ہو چکی ہیں جس سے ہوئی ہیں اگر وہ یہ طریقہ پورا سن لے اس کا ذہن خود ہی بن جائے گا کہ میں نمازیں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا میں رہتی ہے اس کو پڑھ دینا چاہیے اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہو اور اب توفیق اس کو مل گئی تو اور قضائیں عمری پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں قضائیں عمری پڑھنا چاہتا ہوں تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے وہ نمازوں کا حساب لگائے اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم تو پھر وہ کیا کرے بلوغت کی جو عمر ہمارے ہاں ہیں وہ کیا بارہ سال شریع عمر ہے بارہ سال کے بعد بندہ تقریباً بالغ ہو جاتا ہے اگر اثار نہ ہو تو بارہ سال عورت ہے لڑکی ہے تو وہ نو سال اور عورت ہے تو وہ بھی نو سال مرد ہے تو وہ بارہ سال سے اندازہ لگا کر وہاں سے اپنی قضائیں عمری کا سلسلہ شروع کر لیں اچھا پھر تو میں نے آپ کو جو باتی ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ توبہ کرنی ہے یعنی قضاء نمازیں پڑھنے کا سب سے پہلے سٹیپ کے توبہ اور توبہ کون کرے گا جس کو وہ تین سٹیپ میں نے بتا دی کہ یہ تین سٹیپ ہیں توبہ کے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرے گا تو وہ اپنی نمازیں قضائیں اس کو ادا بھی کرے گا جب وہ ادا کر لے گا تو ہی سمجھے کہ کام پورا ہوگا اس کا تو توبہ کرے گا توبہ وہ کرے گا جس کو ندامت ہوگی افسوس ہوگا تو توبہ کرے گا یا اللہ جو میں نے قضاء کی ہیں میں توبہ کرتا ہوں لیکن میں اس کو ادا کرتا ہوں پھر وہ ادا کرنا بھی شروع کر دے ساتھ سے پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کتنی نمازیں پڑھے اس کے اندرون کیا پڑھنا ہے اندر کیا پڑھنا ہے اس نماز کے اور اس کی رکعات کے بارے میں فرض پڑھنی ہیں سنتیں پڑھنی ہیں واجب کی قضاء کرنی ہیں یہ کس نماز کی قضاء کرنی ہیں تو انشاءاللہ اس بیان سے ساری بات واضح ہو جائے گی تو آلہ حضرت سے اسی طرح سوال و ملفوظات آلہ حضرت میں لکھا ہوا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہتے ہیں قضاء نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا یہ لازم ہے اگلی بات فرمائے نا معلوم کس وقت موت آ جائے کیا مشکل ہے کہ ایک دن کی بیس رکعت ہوتی ہیں یعنی فجر کی فرضوں کی دو رکعت زور کی چار اور اثر کی چار کتنی ہو گئیں مغرب کے تین عشاء کی چار تین وطر واجب بیس فرمائے کہ ان نمازوں کے سوائے طلوع افتاب غروب افتاب اور زوال کے کہ اس وقت سیدہ حرام ہے فرمائے کہ ہر وقت ادا کر سکتا ہے ہر وقت ادا کر سکتا ہے اور اختیار ہے کہ پہلے فجر کی سب نمازیں ادا کر لیں پھر زہر کی نمازیں ادا کر لیں پھر اثر کی پھر مغرب کی پھر عشاء کی اور پھر وطر پڑھ لیں فرمائے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس طرح کسی بھی طریقے سے وہ کوئی پڑھ لے فرمائے کہ سات سات ادا کرتا جائے ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخمینہ یعنی اندازہ میں باقی نہ رہ جائے زیادہ ہو جائیں تو عرج نہیں ہے کم نہ ہونے پائیں اور فرمائے کہ سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کر لیں کالی نہ کریں جب تک فرض ذمہ پر ہے یہ عبارت بڑے غور سے سنی گیا یہ بڑی قابل غور بات ہے فرمائے جب تک فرض ذمہ پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا جو بڑی راتے آتی ہیں تو کہتے ہیں میں فلانی نماز کا طریقہ بتائیں اور ان کی ساری نگی نمازی رہتی ہوتی ہیں اور وہ نفل پھٹ رہے ہوتے ہیں قابل غور بات ہے نا فرمائے نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو مثلا سو بار کی فجر قضا ہے تو ہر بار یوں کہ کہ سب سے پہلی جو مجھ سے فجر قضا ہوئی ہر دفعہ یہی کہے یعنی جب ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں جو سب سے پہلے وہ پہلے آ جائے گی باقی جو ہیں وہ سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے گی اسی طرح زور سے طرح سرم اقربی شاہ اور وطر ادا کر سکتا ہے اچھا قضا نماز پڑھنے کا آسان ترین طریقہ کے ہے یہ تو آپ کو ترتیب بہر کی بتائی ہے کہ پہلے کیا پڑے پھر کیا پڑے پھر کیا پڑے اچھا یہ جو بھی میں ترتیب بتائیے اس کو میں دل دل تھوڑا سہور کھول کیا آپ کو بتاؤں میں بالکل مختصر انداز میں دو چار لینوں میں پھر بتا رہا ہوں توجہ میرے طرف کے لیے ایک دن کی بیس رکتیں پڑھنے ہیں تو اس میں کوئی مشکل بات ہے ایسے ہی بلال صاحب کوئی مشکل بات اس میں بالکل بھی نہیں ہے ایک دن کی بیس رکتوں میں کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ ترتیب یاد رکھیں اور فرمائے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسانی کیا ہے فرمائے آپ کو اختیار ہے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ نمازیں شروع کریں تو فجر زور اثر مغرب یعنی آج آپ نے پڑھنی ہے ایک دن کی نماز قضائیں آپ بیس رکت ساری پڑھ دیں یوں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگلی کتابوں میں اور تفصیل کے ساتھ یہ بھی بات لکھی ہے فرمائے کہ سب سے آسان ترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ سب سے پہلے فجر کی نماز پکڑ لے ساری زندگی کی جو فجرِ قضائیں ہوں ساری ادا کر لے ان سب کی قضاء کر لے ان سب کی قضاء کر لے ساری فجریں پھر زور کو پکڑ لے پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء فرمائے ایک ایک نماز کو پکڑ کر پوری زندگی کی دورا کے تو آگے چلتا جائے اس کے لئے بہت زیادہ سانی رہی اچھا نیت اس میں بڑی خاص ہے قضاء نماز کے نیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیت میں یہ لازمی کہنا ہے کہ کون سی قضاء پڑ رہے ہیں چونکہ میں تو نہیں پتا کون سی تاریخ ہے پندرہ تاریخ کی چوتھیں مینے کہ جناب دوہزار بیس کی فدانی میں پڑتا ہوں ایسا تو نہیں ہو سکتا اب آپ کیا پتا کون سی نماز قضاء ہوئی ہے بہت زیادہ قضاء ہوئی ہیں فرمائے سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے سب سے آسان ترین طریقہ فرمائے سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ بولے کہ یا اللہ جو میری سب سے پہلی فجر قضاء ہوئی ہے میں اس کو پڑتا ہوں سب سے پہلی فجر قضاء ہوئی ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ کی آپ کی پانچ رہتی ہے آپ نے سب سے پہلی فجر سب سے پہلے فجر جو رہتی ہے میں اس کو پڑتا ہوں پہلے نمبر پہ یہ آگئی یعنی ہر بار وہی نماز سامنے آتی جائے گی یہ پہلی پہلی کرتے کرتی ہے میں آپ ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں یہ سان ترین طریقہ ہے یعنی قضاء نماز میں یہ لازمی کہنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلی اگر فجر پڑھنا تو فجر زور پڑھنا تو زور وطر پڑھنا تو فطر جو رہتی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے شارٹ کٹ طریقہ کہا ہے اس کا یہ بہت سارے لوگ کو جب سنتے ہیں تو نئے پہلی بار سنتے تو کہتے ہوں یہ تو کوئی نویں طریقہ آگا ہے نماز پڑھندا نماز پڑھندا نماز طریقہ کوئی لیے ہے پرانہی طریقہ لیکن تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سکے کہ نماز شارٹ بھی ہو سکتی ہے مجبوری ہوئے تو بنا اس کو شارٹ بھی پڑھ سکتا ہے نا سنیے گا کہتے ہیں آلہ حضرت امام رسول نے فرماتے ہیں فرمائے اس کے لیے صورت تخفیف یعنی آسانی اور جلد ادا ہونے کی یہ ہے کہتے ہیں آسان اور جلدی پڑھنے کا طریقہ بھی ہے دیکھیں جلد ادا ہونے کی طریقہ یہ ہے کہ خالی رکعتوں میں بجائے الحمد شریف کے تین بار سبحان اللہ کا ہے آپ کو پتہ ہے خالی رکعت کونسی ہوتی ہے چار رکعت زور کے پڑھتے ہیں نا ان میں پہلے دو خالی نہیں ہوتے اگلی دو خالی ہوتے یعنی اس کے اندر صورت کے بعد فاتحہ کے بعد ہم صورت نہیں ملاتے ایسا ہی ہے اس کو کیا بولتے ہیں خالی رکعت کہتے ہیں خالی رکعتوں میں بجائے الحمد کے تین بار سبحان اللہ کا ہے اگر ایک بار بھی کہہ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا بجائے الحمد شریف کیا بولے تین بار سبحان اللہ صرف ایک بار کہہ لے گا تو ابھی ادا ہو جائے گا فرمائے نیز تسبیحات اور رکوع سجود میں صرف ایک ایک بار سبحان اللہ ربی سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ اللہ کہتا جائے اور وطروں میں بجائے دعا کنوت کے وہ رب بغفر لکھے اور فرمائے جب دروشی پہ پہنچے اللہ مسلح اللہ محمدی وآلہی یہ پڑھ کر تو وہ سلام پھیر دے فرمائے تلوے آفتاب کے بیس منٹ بعد غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے نماز ادا کر سکتا ہے تلوے آفتاب کے بیس منٹ بعد غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے فرمائے نماز ادا کر سکتا ہے یہ سوال تھا تو اس کا جواب کہتا ہے کہ نماز کب کب پڑھ سکتا ہے کہ غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے ہی پڑھ سکتا ہے اور تلوے آفتاب کے بیس منٹ بعد یعنی یہ بیس بیس منٹ جو ہے نا یہ مین یہ مکروح وقت ہیں اور زوال کا جو وقت ہے اس سے پہلے یہ اس سے بات نہ جاہز ہے ہر ایسا شخص جس کے ذمہ تمام نمازیں باقی ہیں چھپ کر پڑے کہ گناہ کا اعلان جاہز نہیں ہوتا گناہ کا اعلان جاہز نہیں ہوتا یہاں تک یہ بات جو حال حضرت نے لکھی اور اشار طریقہ تھا اب میں اس پوری بات کا خلاصہ اپنے انداز میں بتا کر بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں جس کو پہلے والی بات ذرا سمجھ نہیں اب اس کو آ جائے گی انشاء اللہ عزیز میں اس کا انہوں چھوڑ کتاب سے پڑھ کے بتانے کا مقصد یہ تھا بہت سارے مارے جو ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچارے سمجھتے ہیں شاید مولی صاحب نے پیڑ سے مسئلہ بتا دیا اپنے سے خود یہ ایسی کوئی تھا ہی نہیں ایسی بتا دیا ہے اشار شار نمازیں کوئی نہیں ہے یہ شریعت تو میں نے بتا دی کہ کتاب کی بات ہے اپنی پیڑ کی بات ہے ہی نہیں ہے اب آؤ میں آپ کو سارا طریقہ اس کا خلاصہ پوری تقریر کا سنا دیتا ہوں سب سے پہلے بھئی توبہ کرنی ہے توبہ سچے دل سے کرنی ہے کہ انشاءاللہ اندہ کذا نہیں کروں گا جو گناہ ہوئے اللہ معاف کر دے اور جو رہتی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں اچھا آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنی زندگی کا حساب لگانا ہے اس کیلئے کیا کریں آپ کوئی بھی ریجسٹر لے لیں لیکن کوشش کریں کوئی کاپی لے لیں کوئی صاف ورکہ لے لیں کوئی بھی لے لیں آپ نے کیا کرنا ہے وہ لے کر کے اس پہ آپ نے سارا اپنی کذا کذا نمازوں کا حساب لکھنا ہے کتنی بات ٹھیک ہے جب آپ نے ریجسٹر لے لیا کاپی لے لیا لکھنا سب سے پہلے آپ ادھر نام دیتے ہیں کذا نمازیں پڑھنی ہے کذا نمازوں والی ڈہری بس آپ نے اپنی زندگی کا جو ہے اپنی زندگی کا شمار کرنا ہے آپ نے اپنے ایام زندگی کو گھننا ہے کتنی زندگی آپ گزار چکے ہیں توجہ میری طرف مثال دیتا ہوں ساتھ کلکولیٹریک بندہ نکال لے وہ مجھے جواب دیتا جائے ساتھ کلکولیٹریک نکال لے نکال لیا ہے میری طرف دیکھیں جی ابباس صاحب کتنی عمر ہے تیرہ سال اس وقت اماری اس محفل میں ایک بچہ ابباس نامی بیٹھا ہوا ہے ان کی عمر تیرہ سال ہے ٹھیک ہے جی یہ کہتا ہے کہ میں استاذ صاحب کذا نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی بتائیں جی میں کیا کروں تو میں پہلے سٹے بتا رہا ہوں سب سے پہلے توبہ کرنے ہیں اگر جو کذا ہوئی ہیں نمبر دو حساب لگانا ہے کہ کتنی نمازیں کذا ہوئی ہیں حساب لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ بتانے لکھوں حساب یہ لگانا ہے کہ اگر آپ کو بلوغت کی تاریخ یاد ہے کہ میں بالک کب ہوا تھا مجھ پہ نماز روزہ فرض کب ہوا تھا بالک ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ادھر سے آپ آگے حساب لگا لیں کہ آپ کتنی نماز لگتی ہیں وہ پڑھ لیں اگر آپ کہتے ہیں مجھے تاریخ بلوغت یاد ہی نہیں ہے تو بالفرض اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو شریعت میں احتیاطی طور پر کہتے ہیں جب بلوغت کے دن شروع ہوتے ہیں ادھر سے حساب لگا لیں لڑکے اور مرد کے لئے جو بلوغت کے دن شروع ہوتے ہیں وہ بارہ سال سے ہوتے ہیں بارہ سال سے پہلے اگر بلوغت کے اثار آبے جائیں تو شرعن و بالغ نہیں کہلائے گا شریع بالغ وہی ہے جو بارہ سال ہجری لیاز سے بارہ سال عمر کے بعد جو اس کو بلوغت کے اثار ہیں تو بالک کہلائے گا ٹھیک ہے جی ایک بندہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں میں کب بالک ہوتا یہ اس کیلئے بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرے سب سے پہلے بارہ سال سے وہ اندازہ لگانا شروع کرے اب ان کی عمر تیرہ سال ہے ٹھیک ہے جی ہم نے ان کی نمازوں کا اندازہ لگانا ہے بالفرض اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بلوغت کا پتہ نہیں کب بالک ہوتا تھا تو ہم کیا کریں گے ہم کریں گے بھائی آپ بارہ سال سے اندازہ لگائیں اور اگر لڑکی ہے تو نو سال سے اندازہ لگائیں کہ لڑکی اور عورت نو سال سے بالغ ہوتی ہے اور مرد اور لڑکا جو ہے وہ بارہ سال سے بالغ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے دن شروع ہوتے ہیں پندرہ سال سے پہلے پہلے تاکھ اب جو ہے ہم نے ایک بندے کا اندازہ لگانا ہے میں ان کی نمازوں کا اندازہ لگاتا ہوں آپ نے اسی پر کیاس کرتے ہیں اپنی نمازوں کا حساب لگا لینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ویڈیو دیکھنے والے زراعت ہیں جو جہاں بھی ہے وہ اپنے اندازہ خود لگائیں گے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں اس لڑکی کے عمر تیرہ سال ہے تو تیرہ سال میں لکھتا ہوں اور ساتھ لکھتا ہوں کہ بارہ سے تیرہ اندر کتنا عرصہ تھا ایک سال ٹھیک ہے جی لکھنا ہے ایک سال ایک سال ایک سال لکھ لیا ایک سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ تین سو پینسٹھ ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ فجر کی نمازیں تین سو پینسٹھ زور تین سو پینسٹھ 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 وطر واجب اسی رات کی ٹھیک ہو گیا تو دن میں چھے نمازوں کا حساب لگا نا اور بیس رکتوں کا تو تین سو پینسٹھ ایک سال کی فجریں ایک سال کی زوریں اچھا تین سو پینسٹھ ضرب کریں چھیں اکیس سو نوے یعنی اگر ایک سال کی مکمل کوئی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے دن کی چھیں نمازوں کے حساب دکھیں تو اکیس سو نوے نمازیں بنتی ہیں یہ اکیس سو اگر ان کو کھول کھول کے بیان کریں تو تین سو پینسٹھ فجر تین سو پینسٹھ زور اور اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اکیس سو نوے یہ ایک سال کا حساب میں نے آپ کو بتایا لیکن اے بینی کہ سارا سال تو شروع تو بھی پڑھنا ساری نمازیں نہیں کہیں نمازیں پڑھی ہوں گی اب میں اگلی بات بتانے کے بڑی قابل غور بات ہے جو بندہ کہتا ہے استاج میں نے تو پڑھی یہ کوئی کوئی چھوڑی ہے کیا کروں میں کیا کروں اب آپ اندازل کہیں بھائی آپ سے زیادہ نماز کون سے چھوٹی ہے فجر زیادہ چھوٹی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں بستر کے اندر ہوتا تھا زور زیادہ چھوٹی ہے کہ آپ کہیں میں کارڈی سکول میں ہوتا تھا تو بتا ہوگا آپ کو زیادہ نماز کون سے چھوٹی ہے یہاں عشاء کی کے باہر گھمنے گیا ہوتا تھا یہاں سر میں گرون میں ہوتا تھا کون سے نماز زیادہ چھوٹی ہے یہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے بالفرض اگر آپ کہتے ہیں میرے خیال سے میں نے ایک سال میں تین سو پینسٹھ دنوں کے تین سو پینسٹھ تقسیمیں دو کریں ایک سو بیاسی ایک سو بیاسی اشاریہ پانچ ایک سو بیاسی اشاریہ پانچ یعنی ایک سو کیسی بیاسی یہ آدھا سال کہہ لیں اس کو آدھے سال کی نمازیں فجریں ایک بندہ کہتا ہے میرے خیال سے میں نے آدھے سال کی نمازیں پڑھی ہوں گی فجر اور آدھے سال کی نہیں پڑھی ہوں گی تو آپ پتہ کیا کریں ایک سو بیاسی تریسی بنتی ہیں آدھے سال کی آپ پندرہ بیس اضافی ملا لیں دو سو کر لیں آپ کیا کریں دو سو نمازیں فجر کی اوپر آپ نے صفحے پر ایڈنگ لکھی ہوئی ہے سب سے پہلے ایک سال ایک سال نماز آپ نے ایڈنگ اوپر دی ہوئی ہے اچھا اس میں فجریں کتنی پڑھنی ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے میرے خیال سے میں نے آدھے سال کی فجریں پڑھی ہیں اور آدھے سال کی نہیں پڑھی اور بھائی آدھے سال کی تو ایک سو بیسی تریسی بنتی ہیں آپ کیا کریں پندرہ بیس اوپر ڈال لیں تو دو سو پوری کر لیں تو لکھ لیں دو سو نمازیں فجر ٹھیک ہو گیا اب آجیں زور کی طرف زور میں نے ساری پڑھی ہیں اثر میرے خیال ہے میں نے کوئی مینہ ایک چھوڑی ہوں گی یعنی بیچ بیچ میں میں چھوڑتا تو مینہ تیس ایک چھوڑی ہوں گی میں نے اثر کی نمازیں چلیں تیس چھوڑی ہوں گی اب چالیس لکھ لیں چالیس اثر لکھ لیں میں مثال دے رہا ہوں مغرب عشاء وطر سارا حساب آپ ایک سفہ بھی لکھ رہے ہیں ایک سال کا ایک سال کا آپ نے جب سارا نچوڑ نکال دیا نا ایک سال کا تو آگے آپ سارے سالوں پر تقسیم کر سکتے ہیں کہ اگلے سال بھی سی طرح تھا اگلے سال بھی سی طرح تھا تو یہ بچا چونکہ ایک سال میں نے ایک سال کا حساب لگا تو یہ جیسے یہ حساب کریں گے اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے اگر آپ نے کوئی نماز غلط پڑی ہے تو اس کو بھی لوٹا لیں بہتر ہے یہاں آپ کو لگتا ہے میرے تجویر ٹھیک نہیں تھے میرے مخارج درست نہیں تھے یہاں لگتا ہے نماز میں کوئی کمزوری ضرور تھی وضو صحیح نہیں آتا تھا تو فرمایا پھر بھی اتیاتی طور پر دوبارہ پڑھنے اچھا میں اس بندے کے لیے بتا رہا ہوں جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے ساری نمازیوں کے دوبارہ پڑھنی ہے ساری میں نے سہی پڑھی نہیں ہے اس کا میں ترکہ شارٹ عرض کر رہا ہوں آپ کوئی بھی کاپی لینے کاپی لینے کے بعد آپ اس کے اوپر تین سو پینسٹھ خانے بنا لیں کتنے بڑی توجہ کریے گا بلکل میں سمجھے کہ وہ دودھ کے اندر سے ملائی نکل رہی ہے بلکل آپ کے سامنے مکھن اور ملائی والی بات ہے آپ خلاص سال لبل با بتا رہا ہوں آپ نے ایک صفحہ لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے تین سو پینسٹھ خانے بنانے پانچ سات منٹ لگئے ہیں آپ کے تین سو پینسٹھ خانے لگا کر آپ نے ہر خانے کے اوپر لکھ دینا ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین چار چار آخری خانے پہ کیا لکھا ہوگا تین سو پینسٹھ اوپر آپ نے لکھا ہوگا ایک سال کی فجر ایک سال کی فجر ایک دو تین چار پانچ سار دو تین سو پینسٹھ ادھر تک اتنی کھول کے تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا بعد ادھر تک لکھلی بات اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ کون سا سال ہے بھائی میری زندگی کے بلوغت کا فلانا سال ہے تو آپ جب بالغ ہوئے تھے دو بارہ سال کی کب تھے وہ اندازہ لگا لیں پیچھے سے کلینڈر سے دیکھ لیں وہ سان لکھ لیں یہاں پر ایک سال کی فجر فلانا سان ٹھیک ہو گیا تین سو پینسٹھ خانے اب آپ نے نماز پڑھنا شروع کرنی ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ساری زندگی کی فجریں پڑھ لیں اگر اس کی ایک سال ہمارے ایک سال کی پڑھنا چاہتا ہے تو ایک سال کی فجریں ساری ادا کرنے اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ اوپر لکھیں ایک سال کی فجریں اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ فجر پڑھتے تو جب آپ دن میں پانچ دنوں کی فجر پڑھیں گے پانچ دنوں کی فجر پڑھیں گے ایک دن میں تو یہاں کتنے خانے فل ہو جائیں گے پانچ ایک دن آئے گا کہ تین سو خانے فل ہو ایک دنہ کے تین سو پینسر جب دیکھیں گے پورا فل ہوگا تھنڈ پڑ جائے کہ بولے کہ شکر ہو سال کی نمازی ہو گئی ہیں مزہ آرہا ہے سوچ کے کہ نہیں آرہا یہ میں بتا رہا ہوں کترے کترے سے دریہا بنتا ہے اس طرح معافی ہوتی ہے اس طرح جنت خریدی جاتی ہے ویسے آسان نہیں ہے تو اس طرح ہوگا ہے صاحب آپ یہاں سے شروع کریں اور ایک دو تین چار سے تین سو پینسر تک لکھیں اب جب خانہ پوری والا سسٹم ہوتا ہے بندے کا ویسے ہی دل کرتا ہے آج میں جا رہا ہوں زور کی نماز میں زور کی نماز میں زور کی نماز میں پانچ دن کی فجریں پڑتا ہوں مغرب کے بعد جا رہا ہوں نماز لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو میں اس دوران پانچ دن کی اور پڑتا ہوں کتنی ہو گئی دس دن کی فجریں عشق کے بعد جا رہا ہوں تو میں دس دن کی پڑتا ہوں جناب تو کتنی ہو گئی بیس دن کی فجریں ایک دن میں آپ دراؤ لیتے ہیں تو آپ بیس خانے فیل کر رہے ہیں تین سو پین سٹھ میں بیس نکال دیں پیچھے کیا بچ کیا اندازہ کریں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں یہاں نہ سوچ کی تو یہ خانہ پوری والا جس نے مطلب یہاں سے جذبہ ملتا ہے یہی آفیس میں آگے پیچھے یہ ورکے کیوں رکھے ہوتے ہیں خانہ پوری کیوں کرتے ہیں اس سے جذبہ ملتا ہے کام صحیح ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ نے یہ کرنا ہے طریقہ اچھا اس کے اندر جو پڑھنے کا خلاصتہ میں ہم بتا دیتا ہوں اندر پڑھنے کا شارٹ کرتے رکھا کیا ہے فرمائے کہ شارٹ کرتے رکھا ہے کہ جو جو خالی ہے نا خالی خالی رکعت خالی رکعت فرضوں کی دو کے بعد وہ جو رکعت خالی ہوتی ہے یعنی جو دو رکعتیں وہ تو ہیں یہ پور خالی نہیں ہے جو تین رکعت فرض ہے اس میں تیسری رکعت چار فرضوں میں آخری دو تین یہ خالی پڑھی جاتی ہیں فرمائے خالی کوئی بھی رکعت ہو اس کے اندر آپ نے الحمد شریف میں نہیں پڑھنی کیا پڑھنا ہے تین دفعہ سبحان اللہ تین دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے اور اگر تین کے بجائے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تب بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی ٹھیک ہے تب بھی نماز ہے درست ہو جائے گی یہ اشار طریقہ اور جب وہ اللہم صلی اللہ محمد پڑھے گا اللہم صلی اللہ محمد وآلہی یہاں تک پڑھ کے سلام پھیر دے بس پورے دروشی پڑھنے کی ضرورت آگے نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ گئے ہیں وطروں میں کیا کرے دعا کنوت کی بجائے رب بغفر لے کہہ لے بس کافی ہے یہ سارا میں نے اشارت بتا دیا لیکن پھر بھی میری عادت ہے کھول کے بات کرنے کا میں فجر سے وطروں تک آپ کو سمجھاتا ہوں میں فجر کی دو رکعتیں پڑھتا ہوں میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فجر وہ والی اللہ جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی وہ ادا کرتا ہوں میں نے فجر شروع کر دیا اب میں اللہ کو پر کہنے کے بعد سبحانہ اللہ ہمانی پڑھوں گا ٹیم کم میں نے کم ٹیم میں زیادہ پڑھنی ہے میں الہم شریف سے ڈائریکٹ شروع کروں گا کل ہو اللہ شریف ملاؤں گا سبحانہ ربی العظیم تین کے بجائے میں ایک مرتبہ کہوں گا سمیہ اللہ علیہ منامدرہ بنا اولا کلام کہوں گا سبحانہ ربی العظیم تین کے بجائے ایک بار کہوں گا پھر میں اگلی رکعت کے لکھڑا جاؤں گا الہم شریف پڑھوں گا سورت ملاؤں گا پھر رکوع سجدہ وغیرہ سجدہ کرنے کے بعد میں بیٹھوں گا تشاؤد اللہ صلی اللہ محمد و آل ہی پڑھ کر تو میں نے سلام پھیر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اللہ صلی اللہ محمد بھی پڑھ دیا آپ سلام پھیر سکتے ہیں سلام پھیر دیا آپ کی دو رکعتیں ایک منٹ کے اندر ہو جائیں گے کتنا آسان طریقہ ہے شارٹ اتعیات سے شروع کر کے تو اللہ صلی اللہ محمد بھی پہنچیں اتعیات سے شروع کر کے اللہ صلی اللہ محمد بھی یہ نہیں کہ اللہ محمد سے شروع کر دیں آپ تشاؤد پڑھنا یہ ضروری ہے اچھا آپ جو جو جہاں سے ہم نے بولا نا یہ ضروری نہیں ہے وہ یا تو سنت ہے یا وہ پڑھنا مستحب ہے ہم نے وہ چیزیں آپ سے چھڑوائی ہیں بیچ میں جس کا پڑھنا نماز کے اندر فرض واجب ہے وہ نہیں چھوٹ سکتا کبھی بشار طریقہ اس کا ہے ہی نہیں ہے اچھا زور کی نماز چار فرض پڑھنے اب جب ساری فجر اکٹھی پڑھ کرنے چار قوت نماز فرض زور کی وہ جو سب سے پہلی میری قضاوتی ادا کرتا ہوں اللہ اکبر دارت الحمدللہ رب العالمين ٹھیک ہو گیا اس کی پہلی دو رکعتیں اسی طرح پڑھنے فجر کی پڑھنے ہیں تشاؤد بیٹھ کے آپ تو اشہدو اللہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبدہ ورسول پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوگئے اب کتنی مرتبہ ہمشری پڑھنی ہیں بالکل نہیں پڑھنی ہیں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے تین دفعہ کہنے تو کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے ڈائریکٹ رکوم ہے ایک بار سبحان رب العظیم پھر ایک مرتبہ سبحان رب العالی پھر دو تیسری چوتھے رکعت کے لئے آپ کھڑے ہوگے پھر کتنی مرتبہ اللہ ہمشری پڑھنی ہیں نہیں صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے پھر اسی طرح سبحان رب العظیم ایک بار سبحان رب العالی ایک مرتبہ تشاؤد بیٹھیں گے تشاؤد پوری پڑھنے کے بعد اللہم صلی اللہ محمد وعالی پڑھ کر پھر سلام پھرنے لے دیں آپ کی زور بھی ہوگی چار کریں اسی طرح سر کی چار فرض پڑھنے ہیں اسی طرح مغرب کے تین فرض پڑھنے ہیں دو پور پڑھنے ہیں آخری جو خالی ہے اس میں سبحان اللہ ایک بار کہہ کہ اسی طرح فرض عشاء کے چار اسی طرح پڑھنے ہیں تین وطر واجب رات کے آگئے یہ ذرا قابل غور بات ہے تین وطر واجب بھی جواب پھرنے ہیں تین رکعت نماز وطر واجب وہ جو سب سے پہلی میری قضا ہوئی تھی اس کو میں ادا کرتا ہوں اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی دو رکعتیں اچھا جب تیسری رکعت کے لئے آپ کھڑے ہوں گے پھر کیا کریں گے الہم شیف کی دیمار پڑھنے ہیں پڑھنے کیوں یہ وطر واجب ہے یہ وطر واجب ہے آپ نے اس میں تیسری رکعت میں الہم شیف مکمل پڑھنی ہے سورة الاخلاص شیف بھی پڑھنی ہے یا کوئی بھی سورت ملالیں اور اس کے بعد جب اللہ اکبر آپ کہیں گے تو آپ نے رب بخفر لئے ایک بار کہنا دوائے کنود پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں اسی طرح ایک مرتبہ تسبیح ایک مرتبہ سجنے میں تسبیح اور پھر تشاہد پوری پڑھنے کے بعد اللہ صلی اللہ محمد والی پڑھ کر آپ نے سناب پھر نہ لے جا آپ کے وطر بھی ہو گئے چھے کی چھے نماز ایک دن کی ہو گئی ہیں سمجھ آ گئی ہے اب میں آپ کو اگری بات آسان ترین بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے فجریں ساری پوری کر لینی ہے پھر آپ نے زوری پوری کر لینی ہے پھر اثر پھر مغرب پھر اشاہ پھر وطر واجب یہ ساری پوری کر لینی ہے یقین مانے آپ کے زندگی میں مزہ آ جائے گا انقلاب برپا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی لے جائے ساتھ یقین مانے ادھر جا کے بندہ بجائے دو دو نفل پڑھنے کے بندہ یہ فرض نمازیں پڑھے پچھلی رمضان شریف چال رہے ہیں ابھی مبارک مہینہ آج یہ ہو سکتا ہے یہ تاکرہ جو شب قدر ہو آج یہ تیسویں شب ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور شب قدر نصیب فرمائے تو اگر آج آپ نفلوں کا مجھ سے پوچھتے ہیں میں تو کہوں گا بھائی فرض رہتے ہیں نفل کدھر پوچھ رہے ہو آپ تو آج سے بھی شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا یا گھر جا کر اجھر خریدیں گے پھر شروع کریں گے نہیں نہیں ابھی اس سفر ادھر سے پھاڑ کے جناب شروع کر دیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ اس میں ضروری بتاؤں گا کہ تین اوقات مقروع میں آپ کا ذاں نماز اگرہ سوال آپ کہی ہونا تھا کہ کس کس وقت پڑھ سکتے ہیں تین اوقات میں نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ جب مرضیہ پڑھیں تین اوقات میں نہیں پڑھ سکتے دو اوقات میں اتیاد کر کے پڑھنی ہے باقی آپ جب مرضیہ پڑھیں اس کا جواب دیتا ہوں تین اوقات کون سے ہیں طلوع افتاب غروب افتاب کی بیس بیس منٹ یہ مقروع ہوتے ہیں اور ضوال کا وہ جو دورانیاں ہوتا ہے چارلیس پہنٹھالیس منٹ وہ اوقات السلا دعوت اسلامی کی یہ کیپ ہے پلیسٹور پر سرچ کریں اس میں آ جاتا ہے کہ ضوال کے آس پاس کا وقت جو مقروع وقت ہے وہ کون سے ہے وہ تیس چارلیس پہنٹھالیس منٹ کا کون سے ہے وہ ہر دن کہا جاتا ہے کہ اس دوران آپ سجدہ والی عبادت نہیں کر سکتے طلوع افتاب کب شروع ہوتا ہے آج کی تاریخ میں وہ آپ کو بتا دے گا غروب افتاب بتا ہے وہ آپ کو بتا دے گا افتار سارے ٹائمز میں اوقات و صلاح تو لازمی سارے اپنے پاس اس سے دے کرنا آپ یہ تین مقات مقروع میں نماز نہ پڑھیں اس کے علاوہ آپ جب نماز پڑھیں دل کرے پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا دو وقت جیوں اتیاد کرنی ہے اثر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز جب سنتے پڑھتے ہیں اس دوران اگر آپ قضائیں پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اثر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قضا نماز ٹھیک ہے لیکن اتیاد کیا کرنی ہے فرمائے کہ اگر فجر کے بعد پڑھتے تو لوگ بولیں اس ٹیم تو نفل پڑھے جاتے ہی نہیں نفل تو ہوتے ہی نہیں ہے اس ٹیم تو آپ کو ان سے نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ نے گناہ کا اظہار کسی پہ کر دی تو گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے تو اس لیے اس وقت پڑھتے وقت اتیار کرنی ہے یہاں گھر میں چھپ کے پڑھ لیں اور اثر کے بعد کا جو وقت ہے وہ اس وقت بھی نفل نہیں ہوتے یہ سب کو بتایا آپ ادھر لمبی جہاں بیس بیس رکھتے پڑھ رہے ہیں یہ نفل تو ہوتے نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہو یہ گناہ کا اظہار گناہ ہے آلہ نے منعہ فرمایا گناہ کا اظہار کرنا ہی نہیں ہے کسی موقع پر بھی نہیں کرنا سمجھا رہی ہے گناہ کو چھپانا ہے تو دو وقت اتیار کرنی ہے دو وقت تو گناہ پڑھ سکتے ہیں اور باقی آپ مغرب کے بعد پڑھیں عشاء کے بعد پڑھیں یہ صبح جو بیس منٹوں میں قروع ہوتے ہیں اس کے بعد ہی شاکو چاہش کے وقت تو جناب آپ زوال کے وقت سے پہلے پہلے تک پڑھیں زور سے لے کر اثر تک پڑھیں جب مرضی آپ پڑھیں آپ قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے اچھا آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ کریں شاید مجھ سے کوئی بات رہ گئی تو میں بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلے قضاء جو فجروی میں وہ ادا کرتا ہوں اب یہ پہلے نمبر پہ آگئی پہلے پہ آتی جائے گی ختم ہو جائیں گی اس طرح یعنی پہ رکھ کے ہم نے ختم کرنی ہے اور ان کے سوال ہے کہ جو زور اثر مغرب شاید جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں جو نوافل آتے ہیں ہم ان کے جگہ قضاء نمازیں پڑھ لیں دیکھیں تو بہت اچھی بات ہے جو نفل کہیں بھی آ جائے نا نفل اس کی جگہ آپ پہلے قضائیں پوری کر لیں ٹھیک ہے جی قضائیں پوری کر لیں بڑی رات آگئی شبب رات آگئی میراج شریف آگئی جی دس محرم شریف آگیا اور اسی طرح رمضان شریف کی ساری راتیں آگئیں عید الفطر کی رات آگئی عید الادہا کی رات آگئی آشورہ کے شب ہے ان سب راتوں میں سمجھتا ہوں کہ بندہ کیا کرے صرف یہ فرض ادا کرے قضاء پڑھیں اور کوئی سوال کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں ہاں اگلا سوال یہ بندہ ہے کہ بھائی جو سفر میں قضاء ہوئی وہ کیا کریں گے جو نماز آپ نے قصر میں چھوڑی ہے یعنی سفر میں چھوڑی ہے یقینی سی بات ہے اگر شریف مسافر تھی وہ آپ شریف مسافر تھے تو آپ نے دو آپ پر ایک زور کے فرض دو تھے آپ پر تو آپ ابھی اس کو چار نہیں پڑھیں گے وہ دو ہی پڑھیں گے وہ اندازہ لگا نے کب کب سفر کیا تو کب کب چھوڑا تھا ہوتا اندازہ لگا لیکن یہ یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ریجسٹر پر یہ لکھ لیں جب ایک چیز لکھی ہوگی تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لکھے ہی نہیں ہو زین میں کوئی جناب نقشہ ہی کوئی نہیں بنا ہوا تو پھر نہیں کر سکتے اچھا یہ میں نے آپ کافی کی مثال دی ہے آج کے لیسی ایپ پہ آگئی ہیں اس کے اندر گنتی بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر وظیفے بھی ہیں اس کے اندر کلنڈر بھی ہے پوری مینے کے نمازوں کے اقاتکار بھی ہیں سہری افتار سب کچھ ہے اس کے اندر یہ موبیل میں ہوں چاہیے اس کے اندر کزان نمازوں کے اندر کوئی خانے بھی بنائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ذرا چیک کر لیجئے گا نہیں تو میں نے احسان طریقہ آپ کو یہ بتا دیا بغیر کسی بجلی کیا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی سوال لوگ کریں تو یہ اگر آپ کو کوئی بات بھول گیا ہے کوئی ترتیب بھول گیا ہے کوئی سی بات کی آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اپنی وہ ترتیب یاد کر سکتے ہیں اور رات سے شروع کرنے اور جو کہے پوری کر دیں پھر مجھے خوشقبلی بھی کبھی سنائے یقین مانے جیب میں سفر رکھیں جیب میں ایک چیز رکھیں آپ اپنی زندگی کا پہلے حساب لگیں سارا پھر لکھے کرم ہو جائے گا اگر آپ حرم شریف اگر ہمیں مدنیم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جس طرح رمضان میں اگر کوئی پڑھتا ہے رمضان میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کے سواب ستر درجے بڑھ جاتا ہے تو اس طرح رمضان کے اندر جو پچھلی کزاج اس پر فرض تھی وہ پڑھے گا اس کو تویسے ستر درجے سواب ملے گا اتنا بڑا یہ نفلوں سے بھی لاکھوں میل آگئے اور جو مکہ شریف اور مدینہ شریف میں پڑھے گا وہاں تو ویسے ایک نقی ایک لاکھ نقی ہے مکہ میں مدینہ میں ایک لاکھ حرم مدنی میں ایک نقی پچاس دار کے برابر ہے تو وہاں پر جو فرض اپنے پچھلے پڑھے گا تو اس کیتنا بڑا سواب ہے اگرچہ مکہ شریف میں سب سے بڑا سواب آپ پر کیا ہے وہ بہترین جو وہاں کے لیاسے جو عبادت ہے سب سے افضل وہ توافقہ بشریفی ہے اس کے علاوہ جو آپ کو وقت ملے وہاں پر تلاوت بھی کریں لیکن کذاہ نمازیں بھی ادا کریں ادھر توبہ ہو جائے گی انشاءاللہ کے در پاکے اللہ ہم سب کو امین آسیر و آخر دوائیان الحمدللہ رب العالمين اس کو اچھا جی